اسلام علیکم ایمریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی آپ سب لوگ بلکل چھیک ہوں گے اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو ویلکم چو مائی چینل اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اور اگر آپ لوگ پہلے سے ہی چینل کو دیکھ رہے ہیں تو دل سے شکریہ ابھی میں مصطفیٰ کے لیے بریک فرسٹ بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں ریسپی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ میں جیسے جیسے ہی مصطفیٰ کے لیے کچھ بھی بناتی ہوں نا تو ساتھ ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں اچھا میں پہلے ہی کلیر کر دوں یہ جو ریسپی ہے نا یہ آپ لوگ بچے کو ایک سال کے بعد دے سکتے ہیں ایک سال سے پہلے نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں میں شکر یوز کر رہی ہوں اور مصطفیٰ کو ایک سال سے پہلے مطلب جب تک وہ ٹویلی ونس کا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا نا میں اس سے پہلے اس کو نا شکر چینی چینی کا تو سوال پیدا ہوتا وہ تو میں اب بھی اسے نہیں دیتی نا اور شکر بھی میں صرف اس ریسپی میں اب ریسپی میں میں یوز کر رہی ہوں ورنہ میں فروٹس کو نا تھوڑا میٹھا کرنے کے لیے یوز کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور نہ ہی میں نے نمک یوز کیا تھا جب وہ ایک سال سے پہلے مطلب ایک سال سے چھوٹا تھا اچھا جی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں نہ فرنس ٹوست بنا رہی تھی میں نے تھوڑا دو انڈے لے لیے تھے کیونکہ میں نے یہ اس لیے بیٹر زیادہ بنایا ہے یہ میں نے خود بھی کھانا تھا ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ ہی کیونکہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ بھی ایزی لکھا سکتے ہیں نا اور میں نے مصطفیٰ کی دادی ماں کے لیے بھی بنانا تھا اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے نا دو انڈے لے لیے تھے اس میں پہلے نا تین چمچ میں نے شکر ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا تھا اور پھر اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا دودھ ایٹ کر لیا تھا اچھا انڈے زیادہ ہونے چاہیے اور دودھ آپ نے کم رکھنا ہے یہ کوئنٹیٹی رکھنی ہے نا اور پھر اس کو ریسٹ پر چھوڑ دینا ہے مطلب تھنڈا نہیں ہونا چاہیے یہ بیٹر اور پھر اس میں نا اپنے بریڈ کو اچھی طرح سے کوٹ کر کے دونوں طرف سے پھر اس کو فرائی کر لینا ہے آپ بچے کو دے رہے ہیں تو آپ کوشش کریں دیسی گھی یا پھر مکھن یوز کر لیں ورنہ ویسے آپ اگر خود کھا رہے ہیں تو آپ نارمل جو ہم آئل یوز کرتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی جی اس کے بعد میں اب مصطفیٰ کو نہلانے لگی تھی تو یہاں پہ سارے میں اس کے نا مطلب کپڑے شپڑے نکال رہی تھی جو بھی ڈریس اس کو پہنانا ہوتا ہے نا پہلے جب مصطفیٰ نہیں تھا تو مجھے اپنی ٹینشن تو نہیں مطلب اپنا ہوتا تھا کہ آج میں نے کیا پہننا ہے یا اس طرح سے کچھ بھی نا لیکن جب سے مصطفیٰ پیدا ہوا ہے نا آپ لوگ یقین کریں میرا اپنا کوئی بھی آرڈر نہیں آ رہا ہوتا مجھے اپنا کچھ بھی لینے کا دل نہیں کر رہا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ تمام درس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جب ہمارے بچے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنا اپنے لیے کچھ بھی کرنے کی نا ہی وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے اپنے میک اپ کی ڈراغ کو سیٹ نہیں کیا آپ لوگ یقین کریں مرنا مجھے ہر ٹائم ہوتا تھا کہ میرے برشز بلکل مطلب الگ جیسے جیسے میں رکھتی ہوں نا پورشن بنا کے ہر چیز نا جگہ پہ رہے میرے میک اپ کی میرے جولری بلکل سیٹ رہے لیکن جب سے مصطفیٰ ہوا ہے بس تب سے بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ آج اس کو کیا پہنانا ہے اس کے لیے کوئی نیو میں پیجز ڈھونٹی رہتی ہوں انسٹرگرام پہ مطلب کوئی آن لائن پیجز بچے کے لیے نا بس یہی کو چلتا رہتا ہے اچھا پہلے میں نے اور شرٹ نکالی تھی مصطفیٰ کی لیکن پھر میں نے نا اس کی شرٹ چینج کر دی تھی کیونکہ میں نے کب سے اس کی انسٹرگرام کی پوسٹ کے لیے نا کوئی پکسی نہیں لی تھی تو آج میں نے سوچا میں اس کا نا شوٹ کروں گی اچھا میں انسٹرگرام کا لنک ایڈ کر دوں گی آپ لوگ میرے انسٹرگرام کو ایک دفعہ ضرور چیک کیجئے گا میں ادھر مصطفیٰ کی نا پوسٹ کرتی رہتی ہوں اس کے بعد جی بس سبزی آ گئی تھی تو میں متر چھیل رہی تھی اور ساتھ ساتھ نا آج ایک پارسل آ گیا تھا اچھا کچھ ویڈیوز پہلے کی بات ہے میں نے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کی تھی بیبی پلینٹ ایک انسٹرگرام پیج ہے ان کے بارے میں اب یہ جو پارسل مجھے ریسیب ہوا ہے نا یہ میں نے تین مہینے پہلے مصطفیٰ کے لیے آرڈر کیا تھا اور میں نے یہ ریسیب بھی نہیں کرنا تھا لیکن اب میں اس پہ زیادہ تفصیلی بات نہیں کرتی کیونکہ میں نے پہلے اس پیج کے بارے میں بہت ایک ویڈیو میں لمبی چوڑی بات کر دی ہے خیر میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں کہ میں نے یہاں سے مصطفیٰ کی ہائنیکس اور تھرمل سوٹ بھی آرڈر کیا تھا لیکن تھرمل سوٹ انہوں نے بھیجا ہی نہیں آرڈر میں اور یہ جو ڈریس ہے نا ساتھ یہ بھی میں نے آرڈر کیا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا ہائنیکس کی کوالیٹی میں آپ لوگوں کو قریب سے بھی دکھا رہی ہوں نا اس کی کوالیٹی کافی اچھی تھی مطلب کوالیٹی وائز دیکھا جائے تو اچھا ہے ہر چیز اچھی تھی پرائیس کے حساب سے بھی اچھی تھا سب کچھ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ تین مہینے اگر ہمیں ویٹ کرنا پڑ جائے ایک آرڈر کے لیے تو آپ لوگ خود سوچیں اور یہ والی جو ہائنیک تھی نا یہ سکن کلر کی تو میں نے آرڈر ہی نہیں کی تھی نا میں نے وائٹ کلر میں آرڈر کی تھی لیکن انہوں نے سکن کلر میں بھیج دی تھی بس میں نے نا یہ ریسیو نہیں کرنا تھا لیکن مصطفیٰ کے دادہ اب انہیں جب وہ مطلب پارسل اندر لے کے آئے تھے تو انہوں نے جب میں نے دیکھا نا بیبی پلانٹ سے ہے تو میں نے ان کو بولا کہ میں نے ریسیو نہیں کرنا اور انہوں نے پوچھا تھی یہ کیا ہے جو مطلب آرڈر بھی کیا ہوا ہے اور ریسیو بھی نہیں کر رہے آپ لوگ تو میں نے بتایا کہ مصطفیٰ کا آرڈر ہے تو انہوں نے بولا نہیں مصطفیٰ کا ہے تو آپ بس ریسیو کر لو تو اس لئے بس میں نے یہ آرڈر ریسیو کر لیا تھا اچھا خیر اب چھوڑیں اس ٹاپک کو میں آپ لوگوں کو ڈریس تکھا رہی تھی اس کی پرائز آئی تنگ 11.50 تھی اور پرائز کے حساب سے دیکھا جائے تو میں نے ہی ٹو ٹو ٹری ہیئرز والا ان کا ٹیک سوٹ مگوایا تھا تو اس کو بلکل فٹ آرہا تھا تو مطلب دیکھ کیا اندازہ ہو رہا تھا کہ اب مصطفیٰ کو یہ بلکل ٹھیک آئے گا ایک یہ پیج اس طرح ہے جس کا سائز آپ کے بچے کے حساب سے ایک نمبر بڑھا لینا پڑتا ہے اور ایک بچہ پارٹی سے بھی میرا یہی ایکسپیرنس رہا ہے کہ جو آپ کے بیبی کی ایج ہے اس کے حساب سے آپ کو اس کا جو سائز ہے وہ بڑھا لینا پڑتا ہے ابھی میں نے جلدی جلدی ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی اور مصطفیٰ سویا ہوا تھا تو میں نے رومز کی ساری لائٹس آف کر دی تھی کیونکہ دن میں بھی اگر تھوڑی سی بھی لائٹ آ جائے تھوڑا سا شور آ جائے تو مصطفیٰ فوراں سے اٹھ جاتا ہے اچھا آج جو ہے نا میں نے سمپل مٹر والے رائز بنانے تھے مطلب ہمارے گھر میں مصطفیٰ کی دادی وہاں بہت شوق سے کھاتے ہیں مصطفیٰ کے بابا اور اس کے دادا اگر میں چکن رائز بنا دوں چکن پلاو بناوں تو وہ پھر بھی کھا لیتے ہیں لیکن اس طرح سے آلو والے رائز یا مٹر رائز ویج پلاو مطلب اس طرح سے یہ بلکل بھی نہیں کھاتے لیکن ہمیں تو اچھا لگتا ہے اس لئے ہم لوگ بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں ان کے لئے فش یا کچھ اس طرح سے بنا لیتے ہیں نا سردیوں میں ابھی بس میں نے مٹر پلاو بنانے کے لئے کچھ بھی نیپ سب سے پہلے میں نے پیاز لے لیتے ہیں پیاز کو نا میں چاول جو بھی بنا رہی ہوتی پیاز کو میں فلی براؤن نہیں کرتی اس کے بعد اس میں میں نے نا ٹامٹر اور سبز مرز کاٹی ہوئی تھی وہ ڈال دیا تھا اور ساتھ میں نے نمک ایڈ کر کے تھوڑا سا اس کی بنائی کر کے پھر اس میں نا مٹر ایڈ کر دیئے تھے مٹر کی بھی بس دومینیٹی آپ نے بنائی کرنی ہے پھر اس میں آپ نے جتنا چاول لیے ہوتے ہیں تو اس کا ڈبل سے تھوڑا سا کام پانی کیونکہ چاولوں کو میں نے پہلے ہی سوک کر کے رکھا ہوتا ہے وہ میں نے ایڈ کر لیا تھا اور جب وائل آنے لگے چاولوں کو مطلب پانی کو تو پھر اس میں آپ نے رائس ایڈ کر دے اچھا میں چاول میرا چاول ٹوٹتا نہیں ہے اس لیے جب میں چاولوں کو دھو کے رکھتی ہوں اس میں نا نمک ایڈ کر کے رکھتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول ٹوٹتا نہیں ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھیں میں چاولوں کو نا جب دم پہ لگا رہی ہوں تو نیچے سے میں نے نا توا رکھا ہے میں نے ڈائریکٹ اس سے چولے پہ نہیں رکھا اس سے کیا ہوتا ہے جیسے چاول ہمارے نا نیچے برطن کو لگ چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں لگتے بلکل بھی آپ لوگ یہ والا نا ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہے جب بھی آپ چاول کو دم پہ لگائیں تو ساتھ جو ہے وہ نیچے سے توا رکھتے ہیں اس کے اوپر اس کو دم پہ لگائیں تب آپ کا چاول جو ہے نا بلکل بھی نیچے سے برطن کو نہیں لگے گا اور نکھرا نکھرا بنے گا بس یہاں پہ رائس بھی بلکل ریڈی ہو گئے تھے اور دوسری طرف مصطفیٰ کی دادی نے فش بنائی ہوئی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مصطفیٰ کے بابا دادا یہ لوگ بلکل بھی رائس نہیں کھائیں گے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ ساتھ فش کا سالن بنا لیا تھا اچھا اس کے بعد نا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک چیز شیئر کر رہی ہوں یہ مصطفیٰ کی دادی ماں جو ہے نا انہوں نے اپنے لیے ایک بیگ آرڈر کیا ہوا تھا تو آج ان کو نا ریسیو ہو گیا تھا یہ بیگ جو ہے آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہو گا یہ سیفائر سے آرڈر کیا تھا انہوں نے اچھا سیفائر سے نا پہلے ہم نے کوئی مطلب بیگ نہیں لیا ہوا یہ فرسٹ ایکسپیرنس تھا اور اوورال اچھا تھا بیک کی کوائلٹی بھی اچھی تھی لک وائز بھی اچھا تھا آپ لوگ دیکھ لیں ورنہ چوائس سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑا سا کلر ڈیفرنٹ آ رہا ہے ویڈیو میں نا کیمرہ کیمرہ میں یہ تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے یہاں میں آپ لوگوں کو پرائز دکھا رہی تھی کہ اس کی کتنی پرائز ہے اور مصطفیٰ میرے ساتھ ساتھ بیٹھا ہوا تھا اگر اس کے ساتھ میں کوئی بھی چیز کھول لوں اس کو ہوتا ہے پہلے بس مجھے دکھا دیں اچھا اس کے اندر نا اس طرح سے دیکھیں اس کا اوپر ایک بٹن تھا بٹن کھولو تو اندر اس کی نا ایک زیپ تھی اور ساتھ میں اس کی سٹرپ بھی دی ہوئی تھی میں نے بس پورا نہیں کھولا کیونکہ مصطفیٰ بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا بس میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں ان کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی یہ پیک اویلے پہل ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہونا تو جا کے دیکھ لیجئے گا ابھی جب بس جو فیش مصطفیٰ کی دادی نے بنائی تھی میں وہیں ٹیسٹ کرنے لگی تھی یہاں پہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا میں نے ساتھ رائتہ بنایا ہوا تھا اس کے ساتھ میں ایسی مجھے فیش روٹی کے ساتھ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی بس ایسے ہونا پھر میں کھا لیتی ہوں مطلب بغیر روٹی کے نا رائتہ ہو ساتھ میں یا کوئی بھی چٹنی ہو کچھ بھی ہو بس یہاں پہ فروٹس آ گئے تھے تو میں وہ سنبھالنے لگی تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ لوگوں کو تو لائک کر دیجئے کا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے کا ملتی ہوں جی میں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ